کوڑے دان میں پیزا بھیکاری کو ملے گا دس بین پیزا مارکاپر نام کے گاؤں میں ایک کپڑوں کی دکان تھی اور اس دکان کے مالک کا نام تھا پنہ لال وہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی تھی لیکن اس کا بیٹا رام لال آوارہ نکمہ اپنے دوستوں کے ساتھ جوا کھیلتا تھا شراب پیتا تھا اور پیسے اڑاتے رہتا تھا پنہ لال نے بہت اسے ڈانٹا ڈپٹا لیکن رام لال اس کی ایک نہ سنتا تھا پنہ لال بیٹا زندگی میں محنت نہیں کروگے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا میرے بعد اس دھندے کو تمہیں ہی تو سنبھالنا ہوگا بیٹا اب آ کر کام نہیں سیکھوگے تو کیسے چلے گا بیٹا شراب اور جوا کھیلنے سے گھر نہیں چلتا بیٹا آلسی ہونا ایک دم بیکار ہے بیٹا تب رام لال ارے پیتا جی آپ نے اتنے پیسے کمائے ہیں جسے چار پش چلیں تو اب مجھے پیسے کمانے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ کپڑے کی دکان نہ بھی ہو تو بھی چلے گا یہ تو آپ جبردستی وہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اور مجھے بھی بیٹھنے کے لیے جبردستی کر رہے ہیں مجھے آپ کی طرح محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیتا جی کیونکہ میں پنہ لال جی کا بیٹا ہوں آپ کو تو آلسی ہونے اور موج بستی کرنے میں فرق بھی نہیں پتا چلتا یوں وہ بحث کرتا اسی گاؤں کے ایک مندر کے باہر ایک بھیکاری بیٹھا رہتا تھا وہ مندر کے پاس بھیق مانگنے کے بعد پنہ لال کے دکان کے باہر آ کر بیٹھتا تھا وہ کپڑے کے دکان کے پاس رکھے کودے دان میں کھانے کے لیے وستو گھونکا رہتا تھا یدی وہاں کچھ ملتا تو اسے لے کر کھاتا تھا اگر کودے دان میں کچھ نہ ملتا تو پاسی ایک ٹھیلے کے پاس جاتا اور بھیق مانگے ہوئے پیسے دے کر دکان کے پاس گیا وہاں پنہ لال بیٹا زیادہ پیسے ہو تو آدمی گلت سنگت میں پڑ جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو یہ سب گلت ہے پیسے موج مستی کرنے کے لیے ہیں ہے نا تب راملال ہاں ہاں پیٹا جی اسے بگڑنا نہیں کہتے زندگی کو انجوائی کرنا کہتے ہیں تب پنہ لال تو ٹھیک ہے بیٹا اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ تم گلت ہو تو کیا تم سب بری عادتیں چھوڑ کر تب پنہ لال نے ایک پیزا دیا اور راملال سے کہا دیکھو بیٹا یہ پیزا لے جاؤ اور اس کوڑے دان میں ڈال کر آؤ راملال کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا لیکن پیٹا جی کے کہے انسار اس نے جا کر اس پیزا کو کوڑے دان میں ڈالا بعد میں جب بھیکاری آیا اور کھوڑے دان کو تلاشنے لگا اسے وہاں پیزا ملا اس نے خوش ہو کر اس پیزا کو کھایا اور وہاں سے چلا گیا تب پنہ لال راملال سے بیٹا تم جاؤ اس کا پیچھا کرو اور مجھے بتاؤ کی وہ کیا کر رہا ہے راملال اس بھیکاری کا پیچھا کرنے لگا وہ بھیکاری مندر کے پاس گیا اور وہاں لیٹ کر سو گیا راملال نے آ کر یہی بات اپنے پیتا جی کو بتائی راملال یہ کیا ہے پیتا جی آپ یہ سب مجھ سے کیوں کرا رہے ہیں کیوں پوچھا پنہ لال بیٹا یہ ہر رول آتا ہے اور کھوڑے دان میں کھانا تلاش کرتا ہے ملتا ہے تو کھاتا ہے ورنہ اس تھیلے کے پاس جا کر پیسے دے کر کھا کر یہاں سے چلا جاتا ہے میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہا ہوں دھیرے دھیرے تم سب جان جاؤگے اگلے دن پنہ لال نے پھر سے ایک پیزہ دیا اور پھر کھوڑے دان میں ڈالنے کو کہا راملال نے پھر سے کھوڑے دان میں ڈالا بھیکاری نے وہ پیزہ کھایا اور مندر کے پاس جا کر سو گیا راملال نے لوٹ کر اپنے پتاجی کو یہ بات پھر سے بتائی یوں چار دن بیٹھ گئے تمہ لال نے راملال کو پھر سے پیزہ دیا اور اس بار کہا اسے کھوڑے دان میں ڈال کر آج پھر اس کا پیچھا کرو اور لوٹ کر مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کیا بھیکاری نے اس پیزہ کو کھایا اور راملال اس کا پیچھا کرنے لگا بھیکاری سیدھا دارو کے دکان میں گیا اور وہاں اس نے دارو کھریدا اور وہ دارو پینے لگا یہ دیکھ کر راملال حیران رہ گیا بعد میں راملال نے جا کر اپنے پیتا جی کو یہ بات بتائی اور کہنے لگا ہر روز وہ کھا کر سیدھا مندر کے پاس جا کر سو جاتا ہے لیکن آج اس نے دارو کیوں پی آج اس نے ایسا برطاف کیوں کیا پیتا جی یہی تو زندگی ہے بیٹا جب اسے کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا تھا تو وہ بھیک مانگ کر جو پیسے کماتا تھا اس سے تھوڑا بہت کچھ کھرید کر کھاتا تھا لیکن لگا تار جب چار دن اسے پیزہ ملنے لگا تو اس کے پاس پیسے بچ گئے اب اتنے پیسے دیکھ کر اس کے مند میں لالت جاگا اس کو شراب پینے کا مند ہوا اب سمجھ میں آیا بیٹا جب پیسے ہو تو مند کو کابو میں رکھنا چاہیے میرے کمائے ہوئے پیسے دیکھ کر تمہارے مند میں بھی یہی لالت جاگتا ہے نا بیٹا ارے پیار تو کیا ہوا لیکن یہ سب دیکھ کر کم سے کم اب تو اپنے مند کو کابو میں رکھو بیٹا راموال کو اپنے گلتی کا احساس ہوا اس نے اپنے پیتا جی کے پیچ ہوئے اور ان سے معافی مانگا اس دن سے اس نے اپنے ساری بری عادتیں چھوڑ دی اور کتا جی کے پاس کام سیکھنے لگا جنہگڑ میں جننو مننو کننو کہہ کر تین دوست رہتے تھے وہ بہت گریب تھے ایک دن میں تینوں دکھائی نہیں دیے تب ان کا ماں پتا بہت گھمرائے گئے تھے دوسرے بچوں کا پیرنٹس جننو کے گھر آ کر کیوں جی کہا ہے آپ کا جننو وہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنے کو کتنے بار کہنے سے بھی ہمارے گدے سنتے ہی نہیں جب بھی دیکھو جننو کے پونچ بن کر ان کے پیچھے ہی کیلتے رہتے ہیں صبح بھی ایسے کیلتے ہیں کہہ کر گھر سے باہر گئے اب تک گھر نہیں پہنچے ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے دیکھئے اب گبرائی نہیں جہاں تک مجھے پتا ہے وہ کہیں میدان میں کھیلتے ہوں گے آ جاتے ہیں آنے کے بعد ہم اسے ڈانٹیں گے کہہ رہا تھا تو جننو, مننو اور کننو تینوں کھیلتے گاتے ہوئے آ رہے تھے ان کو ایسے دیکھنے سے جننو کا پتا بہت گسے سے جا کر جننو کو پکڑ کر گال پر دو تپڑ مارتے ہوئے کہاں گیا رہ گدھا تم اکیلا ہی جا سکتے ہونا ان سب کو تمہارے پیچھا کیوں لے کر گیا تمہیں تھوڑا بھی گناہ نہیں ہے ان کا پیرنس آ کر ہمارے گھر کے سامنے کتنا جگڑا کر رہے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کر ڈانٹ رہا تھا تب ان کے گھر کے سامنے سے جا رہا ایک سکول ماسٹر یہ سب دیکھ کر کیا ہوا ہے اس چوٹے بچے کو پکڑ کر ایسے مار رہے ہیں کیوں کیا بات ہے کہیے یہ میرا بیٹا ان بچوں کو لے کر گھومنے کے لیے گیا اور ان کا پیرنس تو ہمارے گھر پر آ کر جگڑا کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شانت ہو جائیے چوٹے بچوں کو ایسا مارتے ہوئے کہاں گئے ہیں کہہ کر پوچھیں گے تو وہ کیسے بتاتے ہیں لاد پیار سے پوچھیں گے تو بتائیں گے آپ چھوڑیے میں پوچھتا ہوں کہہ کر بچوں سے بیٹا جنو کہاں گئے ہو بیٹا کہہ کر پیار سے پوچھا تب بازار میں سین اوپن ہوا بازار میں جننو مننو چننو تینوں ملے کیوں رہے مننو اوے کننو کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے لائے ہو تو کیا رہے کھلونے کے بارے میں نیا نیا پوچھ رہا ہے ہم کھلونے خریدوں کے کے گھر پر پوچھتے ہیں اور تمہارے پاپا پیسے برباد ہو جائیں گے کہہ کے گالی دیتے ہیں اور میرے پاپا خرید کی دیئے ہوئے کھیلونے کیوں توڑتا ہے کر کے مجھے پیٹتا ہے اور کننو کی بات آتی ہے تو تو لڑکی ہے تجھے کھیل رہا نا کیوں ہے کہ اسے ٹال دیتے ہیں ہاں یار سچے یار ٹوئس سے کھیلنے کے لیے ہمیں بھی اس رچ بوئی رہل کی طرح جنم لینا ہے کہ گھر میں کتنے کھیلونے ہیں تجھے کیسے پتہ رہے کہ اس کے گھر میں اتنی کھیلونے ہیں وہ تھوڑے بھی کھراب کھلونوں کو گھر میں نہیں رکھتا ہے سکول جاتے وقت گاڑی کے کھڑکی میں سے انہیں فیکٹ دیتا ہے ان ٹوئس کو اٹھانے کے لیے بچے لڑتے ہیں پتہ ہے میں نے بھی دو دن کوئی نہ کوئی اس کا کھلونہ ملے گا کر کے ویٹ کیا تھا مگر مجھے ایک بھی کھلونہ نہیں ملا چل ہم بھی اس کے گھر کے پاس چلتے ہیں اگر آج اس کے پاس کوئی خراب کھلونے ہیں تو وہ گھر سے باہر فینک دے گا نا تب ہم لے سکتے ہیں نہیں رے ان کا گھر بہت دور ہے اتنا دور ہم نہیں چل سکتے وہاں سے واپس گھر لوٹنے میں بہت ٹائم لگ جائے گی اور ہمارے گھر پہ ڈاٹ پڑے گی رین دے کنوں نہیں آئے گی تو کیا ہم چل دے ہیں چلو رکو رے میں بھی آؤں گے پھر تب وہ تینوں مل کر رچ بوائی راہول کے گھر گئے ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر گھر کے اندر دیکھ رہے تھے اندر راہول ایک سلائیڈ کے اوپر سے ان کا کواسٹلی مینی ویہیکل ٹائز کو چھوڑتے ہوئے کھیل رہا تھا واو دیکھنا اس کے سلائیڈنگ والے روڈ پہ وہ مینی ویہیکلز دیکھو مست ہے نا ہم بھی انگر جا کے اس سے پوچھیں گے کہ ہمیں بھی اس کے ساتھ کھیلے دے نہیں رے وہ ہم جیسے گریب سے چڑتا ہے پھر کیا کرے وہ کوئی بھی مینی ٹائز کو فینک نہیں رہا بھگوان جی بھگوان جی جلدی سے اس کے کھلونے خراب کر دونا پلیز بس تین کھلونے خراب ہو جائیں تو ہم تینوں کو تین ٹائز ملیں گے پلیز بھگوان جی تبھی تین چوکلٹ کا پرساک چڑھاؤں گا کہہ کر بھگوان کو پرارتنا کر رہا تھا وہ دیکھ کر راحل اے ڈٹی پور فیلوز ہمارے گیٹ کے سامنے تم تینوں کیا کر رہے ہو ہاں میرے کھلونے چورانے کیلئے پلان کر رہے ہو کیا ارے نئی نئی ہمارے کھلونے خراب ہونے پر تم فیک دیتے ہو نا ان کو لینے کیلئے ہم آئے تھے اہا اس کا مطلب تم میرے ویکل والے کھلونوں کو خراب ہو جانے کی اچھا کر رہے ہو کیا رکو تم لوگوں کی خبر لیتا ہوں ہی ٹامی کم آن کم آن کچھ دوز گائز تب ایک بڑا سا کتہ ان تینوں بچے کے اوپر کود پڑی تب وہ تینوں بچے ادھر سے بھاگ گئے اب ادھر گھر کے پاس جننو ماسٹر جی اس طرح ہم تینوں بھاگ بھاگ کے یہاں تک آئے ہیں سنا ہے آپ نے بے چارے بے بچوں کا تو کھیلنے کا عمر ہے ان کو اگر کلونے آپ خرید کر دیتے تو وہ ادھر ہی کھیلتے تھے نا آپ خرید کر نہیں دیے اس لیے یہ لوگ گھر چھوڑ کر اتنا دور جا کر بہت مشکل جیل کر آ رہے ہیں تب پیرنٹس کو بودھی آیا اور ان کو چھوٹے چھوٹے پلاسٹک ٹوائز خرید کر دیئے تب وہ گریب بچے ان کھلونے پر مٹی ڈال کر ریت میں اچھے سے کھیلنے لگے